بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی گالا کو دیکھتے تھے ان کا ایک انٹرویو سید اننام شاہ صاحب جو کہ سابق کمٹرولر وزیر آزم ہاؤس بھی تھے اور سابق انچارچ بنی گالا بھی تھے ان کا ایک بہت اہم انٹرویو اس لیے لگا کہ بہت ساری باتیں تو نجی تھی اور جن کی کہ میں بہت تفصیلات میں نہیں جانا چاہتی نہ چاہتے ہوئے بھی گو کے جو اعلیٰ محکم ہوتے ہیں جو پبلک فگرز ہوتے ہیں ان کی کوئی زندگی ایسا نجی نہیں رہتی لیکن پھر بھی بہت ساری ایسی ب باتیں ہوتی ہیں جو کہ لیجی زندگی میں آتی ہیں اور اس کو اس کا پردہ ہی رکھنا چاہیے تو ایک تو یہ اس بہت سے حوالوں سے یہ انٹرویو بہت مختلف بھی تھا اور بہت اہم بھی تھا کیونکہ کل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ بوشرا بیگم صاحبہ جو ہیں ان کے گرفتاری کی اطلاعات ہے یا ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اس کا امکان موجود ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر وہ گرفتار ہو سکتی ہیں اور کیوں ہو سکتی ہیں اور یہ انٹرویو کیوں اہم ہے اس میں کون کون سی گواہیا ہیں اس میں کون کون سے ثبوت ہیں اس میں کون کون سے بیانات ہیں جو سلیم صافی صاحب کو انعام شاہ صاحب نے دیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے مختصرن سی بات میں آپ کو اسد عمر صاحب کے حوالے سے کرتی چلو اسد عمر صاحب جو کہ اوپننگ بیٹس مین بھی تھے انہوں نے بھی کل تحریک انصاف سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ کے اندر جو کہ کافی اہم انہوں نے بات کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مکمل طور پر میں اس سے لا تعلق ہوتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سیاست کو ہی چھوڑا ہوں مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی قسم کی کوئی پولٹکس اب نہیں کروں گا اور میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے اور ایک دھائی سے زیادہ عوامی زندگی کے بعد میں نے سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے جیسا کہ میں پہلے بھی عوامی سطح پر کہہ چکا ہوں کہ میں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پولیسی سے بالکل متفق نہیں ہوں اور ایسی پولیسی ریاست اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کا باعث بنی ہے جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استیفہ دے رہا ہوں میں ان تمام لوگوں کا شکر گزاروں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا خاص طور پر این اے فیفٹی فور کی ٹیم اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے دوبارہ منتخب کیا اور میں نے اس سلکے کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کی وغیرہ 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 اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو ٹویٹ مختلف اہم ان کے لوگ ہیں یا جو اہم تو رہے نہیں ہے بہتنے زیادہ لیکن جو بھی ان سے وابستہ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدو عمر صاحب جو تھے بلا آخر ایک جنرل کے بیٹے تھے تو انہوں نے اسی طرح سے فیصلہ کیا اور وہی انہوں نے کام کیا اس کے علاوہ ان سے کوئی تبکہ نہیں کی جائے تھی یعنی لانتان جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے ان کے حوالے سے اور ایک ٹرینڈ بھی چل ر اور باقی چیزیں بھی ان کے حوالے سے جو ہے وہ بنصر عام پر آ رہی ہیں اسد عمر صاحب عمران خان صاحب کے اوپننگ بیٹ سپین تھے اور ہم نے اسد عمر صاحب کا وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے جب وہ بہت اہم عہدے پر تھے اہم آدمی تھے اپنی جماعت کے اندر عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے اور عمران خان صاحب ان سے کی کچن کیبنیٹ کا حصہ تھے اور پھر وہ وزیر خزانہ بنے تو پہلے جو ہے وہ ان کو کہا گیا کہ اوپننگ بیٹ سپین ہے اور پھر آٹھ مہینے کے بعد آٹھ مہینے تک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی کوئی ڈیل نہیں کی جس میں جس کی ذمہ داری زہرہ عصد عمر صاحب کے اوپر بھی ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب نے ان کو آؤٹ کیا ان کی جگہ حافظ شیخ صاحب ان ہوئے اور پھر اس دوران تک یعنی آٹھ مہینے کا جو ڈیلے تھا پاکستان کی ایکانمی وہاں آکے کھڑی ہو گئی جہاں پی شاید اس سے پہ کبھی نہ تھی آہ ظاہر ہے حالات تو پہلے بھی اچھے نہیں تھے مگر وہاں پہ آکے کھڑی ہو گئی جہاں پہ حالات بالکل پاکستان کے لیے یعنی ان کو وہ ڈیل کرنی پڑی آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کو اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی جو کہ شاید پاکستان کے آج بھی خود مختاری کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ تصور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی انہوں نے پی ٹی آئی نے جو ڈیلز کی اور آخر میں جو کی تھی اور اس کے بعد اس کو توڑ دیا تھا اور پھر انہوں نے جو پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی تھی جاتے جاتے امران خان صاحب نے تو ایک خودکش حملہ جو تھا وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر امران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیا تھا بہرحال اس کے اندر چونکہ اصد عمر صاحب کی میزاتی طور پر بہت قدردان ہوں اور انہوں نے بہرحال اپنا جو ایک امران خان صاحب کے ساتھ وقت گزارا بڑا اچھا وقت گزارا لیکن اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے نہ کوئی پریس کانفرنس کی نہ وہ کسی ان انہوں نے کیا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب وہ اب کے بعد کبھی بھی جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے جس پہ جو صدر الوی ہیں موجودہ صدر ان کے صاحب زادے نے ایک بہت ہی ناشاہستہ زبان کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایک ٹویٹ لکھا اور پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا بولا میں وہ دہرانا بھی نہیں چاہتی لیکن ان سے اسی بات کی توقع ہے اور رہی ہے ہمیشہ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ گالم گلوچ کا ایک پ پورا بریگیٹ جو ہے وہ ان سے وابستہ ہے جو کہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے اینیویز یہ تحریک انصاف کے اوپر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بڑا جبر ہو رہا ہے بڑا جبر ہو رہا ہے ہوتا ہوگا جبر ہو رہا ہے جب کب جبر کب نہیں ہوا پاکستان کی سیاست میں اور سیاستدانوں کے ساتھ لیکن کوئی جماعت اس طرح سے تکتر بطر ہوتی ہے اس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اس طرح اتنی جلدی چھوڑ کے جاتی ہے لوگ چھوڑ کے ج جاتے ہیں میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست میں اس سے پہلے یہ بھی کبھی نہیں ہوا ہم نے بہت سارے کم از کم بیس سال سے میں پاکستان کی پولٹکس کور کر رہی ہوں اس سے پہلے ہم نے پڑا ہے جو جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ان کے جیالوں کے ساتھ ہوا جیلیں زندان اور شاہی قلے کا جو ایک سخترین زندان ہیں صحبتیں ہیں وہاں پہ وہ انہوں نے کاتھی تو اس طرح کی کبھی بھی اس طرح کی نہ انہوں نے اپنی پارٹیاں چھوڑی نہ انہوں نے اپنی افکار چھوڑے مگر یہاں جس طرح سے پارٹی بنی تھی اسی طرح سے پارٹی ٹوٹ رہی ہے جس رستے سے پارٹی آئی تھی اسی رستے پر واپس چاہ رہی ہے ریورس ہو رہی ہیں چیزیں اور ریورس ہوتے ہوتے بہت سا ہی چیزیں جو ہیں وہ انڈو ہو رہی ہیں ہم بالکل حمایت نہیں کرتے انسانی حقوق کی پامالی کی ہم بالکل حمایت نہیں کرتے کہ عورتوں کو جو ہے وہ اتنی دیر جیلوں میں رکھا جائے بغیر کسی ایسے مقدمات کے بالکل اس کی حمایت نہیں ہے لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو کچھ نو مئی کو ہوا اس کے بعد ہوا اس سے پہلے ہوا جب یہ جماعت اقتدار میں ہوئی تب ہوا اور جس طرح سے فیرونیت کا مظاہرہ کیا گیا وہ بھی اس سے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ ہوا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پہ ہی واپس جو ہے وہ جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ جن کو لائی تھی انہی کو واپس لے کے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ جن جس طرح سے اس پارٹی کو اقتدار میں لائی تھی اب اسی طرح سے ان کو واپس بھی لے جاری اور شاید کسی کو لانے کی اور بھی تیاری ہوگی تو یہ اسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں اب آتے ہیں بوشہ بیگم جو ہیں ان کے ساتھ جو معاملات تھے اس کے اوپر جو انٹیو تھا سید انعام اللہ شاہ کا اس کا وہ کافی امپورٹنٹ انٹیو تھا اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آنویل کی ہیں یا یوں سمجھئے کہ ان کی آن ریکارڈ ان کے بیانات جو ہیں وہ یہ سامنے آئے مثلا توشہ خانہ کی اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریگلر چیزیں آتی تھی اور بوشہ بی بی جو تھی وہ چیزیں سیلیک کرتی تھی اور اس کے پیسے جمع کرا دیتے تھے باقی چیزیں جو ہے وہ توشہ خانہ کی طرف جاتی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ جو ہے وہ خود دیکھتے تھے تو یہ عجب اتفاق ہے انہوں نے اتفاق کا نام دیا کہ عجب اتفاق ہے کہ جن دنوں محمد بن سلمان صاحب جو ہے شاہ فرما روا ان کے یہ ان کے جو ولی اہد ہیں سعودی عرب کے ان کی طرف سے جو گھڑیاں آئیں تھی ان کا ان کا بکنا اور تین کروڑ کی رقم خان صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا یہ عجب اتفاق ہے کہ یہ انہی دنوں میں ہوا تھا تو ایک طرح سے وہ یہ تصدیق کر رہے ہیں انڈائریکلی کہ یہ جو ایک طرح جو یہ گھڑیاں بکی تھی اور ان کی جو اماؤنٹ تھی وہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں گئی اچھا یہ یاد رہے کہ توشہ خانہ سے توفہ لینا گناہ نہیں ہے نہ ہی غیر قانونی ہے نہ ہی ناجائز ہے توشہ خانہ سے آپ گفت لے سکتے ہیں لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ پہلے ادا کرنی پڑتی ہے بعد میں نہیں اور پھر اس کو ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے یعنی جو الیکشن کمیشن کا جو عمران خان صاحب کے اوپر الزام ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے وہ پیسے وہ آمدنی وہ ذرائع نہیں بتائے ان کے ٹیکس ریٹرنز ایک سال میں کچھ تھے اگلے سال میں کچھ تھے یہ رقم کہاں سے آئی یہ نہیں بتایا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ ٹیکس کے جو ان کے گوشوارے تھے ان گوشواروں کے اندر جو ہے وہ رقم جو ہے وہ منشن نہیں کی گئی تھی تو یہ ایک بڑا الزام ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے رقم چھپائی تھی اور اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا تھا اور وہ رقم کیوں چھپائی اس کے ذرائع کیا تھے یہ بھی نامعلوم تھے عمرہ نواشنیر صاحب کو جو ناہل کیا گیا تھا وہ بھی اسی بنیاد کے اوپر کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے صاحب زادے کی کمپنی کے وہ ڈائریکٹر ہیں ان سے وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے اور تنخواہ بتا ان کے یعنی لکھی بھی تھی اور وہ تنخواہ جو تھی وہ انہوں نے اپنے ایسٹس کے اندر جو گوشوارے جمع کرواتے ہیں اس میں انہوں نے نہیں لکھی تھی چھپائی تھی اقامہ کی بنیاد کے اوپر لہٰذا ان کو انہوں نے جو ہے وہ ناہل قرار دے دیا تھا تا حیات اور کس نے سپریم کورٹ میں تو عمران خان صاحب کے اوپر یہ کیس جو ہے وہ کافی مضبوط کیس ہے لیکن بہرحال یہ چونکہ چل رہا ہے تو اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ خورم جاوید جو کہ ان کے ایم ایس تھے اور مخالہ ونگ کمانڈر تھے وہ فیصل جاوید جو کہ سینیٹر بھی تھے اور اناؤنسر بھی تھے جو کہ اس سے پہلے ان کے جلسوں کے اندر عمران خان صاحب کے اناؤنس کرتے تھے اور عمران خان صاحب کے اناؤنسمنٹ نہیں کرتے تھے بلکہ اس سے پہلے وہ ایف ایم نائنٹی نائن کے اندر کام بھی کرتے تھے تو اچھی بات ہے وہ ایف ایم نائنٹی نائن کے ایک پریزنٹر تھے وہاں سے وہ عمران خان صاحب کے جلسوں میں آنا شروع ہے وہاں سے وہ سیاستدان بنے وہاں سے وہ سینیٹر بنے اور آج کل وہ بلکل غائب ہیں ان کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے ان کو کوئی گرفتاری نہیں ہے کچھ نہیں ہے مگر وہ بلکل سیرے سے ہی غائب ہیں وہ خلال سینٹ پہ نہیں آتے ہیں تو ایک تو ایسے ایسے ہیرے جو تھے وہ عمران خان صاحب کی جماعت میں اکٹھے کیے گئے ان کو ایسے ایسے عہدوں پر بٹھا دیا گیا جن کو شاید شاید ان کے وہ قابل نہیں تھے لیکن ان کو بٹھا دیا گیا میں بہت سارے اور لوگ کی بات کروں میں فیصل جاوید صاحب کی بات نہیں کرے تو یہ سب لوگ جو تھے یہ انہوں نے کہا کہ جی ان کے جو بھائی تھے خورم جاوید صاحب وہ بشا بی بی کے بہت قریب تھے یہ ان کے معاملات کو دیکھتے تھے اور بشا ان کے بعد جو ہے وہ خورم جاوید صاحب جو تھے وہی دیکھتے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ شروع میں ہی ظرفی بخاری صاحب کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم تھے لیکن پھر اس کے بعد ان کا نمبر بھی بلوک کر دیا گیا تھا اور باقی سب معاملات بھی چھتے ختم کر دیا گئے تھے وہ آپ کو یاد ہوگی ایک آڈیو بھی آئی تھی جس میں کہ وہ انہوں نے کہا کہ مرشد آپ مجھے جو ہے وہ اپنا اپنا نہیں وہ شکوا کر رہے ہیں کہ آپ ان سے بات نہیں کرتی اور وہ کہتی ہیں کہ جب سے آپ ہم سے دور ہوئے ہیں تب سے آپ نے اس طرح کے معاملات وہ اپنے آڈیو سنی ہوگی جس میں کہ انہوں نے کوئی اتراز جو ہے وہ ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں ہوئی اور یہ جو آڈیو لیک ہے اس کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ آڈیو بلکل درستی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ تم تصویریں کیوں بنا رہے تھے گفٹ جو آ رہے تھے اور تم کیوں لے کے جا رہے ہو تو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت اہم ایک بیان کی صورت جو ہے یہ معاملہ آہ وہاں پہ نظر آیا ہے ویسے مناسب ہو کہ یہ باتیں عدالت میں ہوں لیکن بہرحال اب انٹرویو اس کا سلسلہ ہے اور یہ چلتا ہے تو سلیم صافی صاحب نے بہرحال بہت احتیاط کے ساتھ کیا انٹرویو لیکن اس کے باوجود جو معاملات ہیں وہ اس کے ہاں بھی عدالت کے اندر بھی یہ معاملہ چل رہا ہے توشا خانہ کا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میرے ذریعے جو ہے وہ پارٹی رہنماؤں کو سخت پیغامات دیے جاتے تھے جہانگیر ترین عمران خان کو دور کرنے کے لیے بشرا بی بی کا جو تھا وہ بڑا ہار تھا اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کے جو معاملات کا مسئلہ تھا کیونکہ لوگ جو تھے وہ جے کٹی یعنی جہانگیر ترین صاحب جو تھے ان کا بہت عزت کرتے تھے ان کی اور چونکہ عثمان بزداد صاحب کو وہ لانا چاہتی تھی اس لیے پہلا پتھر تو ان کے نزدیک جو تھا وہ جہانگیر ترین اور آن چودری کا تھا تو لہٰذا انہوں نے پہلے جہانگیر ترین کو اور آن چودری کو اور جہانگیر ترین کو جو ہے وہ فارق کیا اور انہوں نے کہا کہ آن چودری سے بوشہ بی بی کو یہ مسئلہ تھا کہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ علیم خان اور جہانگیر ترین کے آدمی ہے یعنی وہ ان کے اوپر شک کرتی تھی کہ یہ دونوں ان کے یہ صاحب جو ہیں جو آن چودری یہ ان کے آدمی ہے لہٰذا ان کو دور کیا جائے علیم خان سے اور ان سے بھی پھر ان کیونکہ علیم خان صاحب جو تھے وہ کینڈیٹ تھے اس کے لیے آپ کے جو معاملات تھے پنجاب کے اور وزارتہ آلہ کے لیے بھی وہ ایک کینڈیٹ تھے اور بڑے سٹونگ کینڈیٹ تھے اس لیے ان کو ہٹ آنا تھا اور اس کے بعد ان کو ہٹ آنا تھا اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا مثلا یہ کہ نیم الحق صاحب جو تھے انہوں نے آن چودری کو کال کی کہ جو کارڈز بانٹ رہے تھے یعنی کہ اوٹ ٹیکنگ کے کارڈز بانٹ رہے تھے تو انہوں نے کال کی کہ بوشہ بی بی نے خواب دیکھا ہے کہ آپ خان صاحب کے لیے بہتر نہیں اس لیے کل سے آپ نے نہیں آنا تو آن چودری صاحب کا پتہ جو ہے وہ صبح ہی صبح کارڈ دیا گیا آن چودری صاحب وہ آدمی تھے جو کہ عمران خان صاحب کے دستہ راست تھے ان کے ہر معاملے کو دیکھتے تھے ان کے کام دیکھتے تھے سیاسی نجی ہر طرح کے معاملات ایون اس نکاح کی تصویریں جو بوشہ بی بی صاحبہ کے ساتھ ہیں ویگم کے ان کے نکاح کے اندر بھی ظلفی بخاری اور آن چودری دو لوگ تھے جو کہ اس میں شریعت تھے وہ پھر انہوں نے پھر جو اور بڑی دلچسپ بات بتائی ہے وہ کہا ہے کہ احسن جمیل گجر اور فرا گوگی جو تھے وہ پہلی بار عثمان بزدار کو وہی لے کے آئے تھے یعنی یہ جو ہیرہ تھا پنجاب کا یہ ہیرہ انٹرڈیوز کرایا تھا عثمان بزدار صاحب والا گوگی فرا گوگی صاحبہ اور احسن جمیل گجر صاحب یعنی ان کے کینڈریٹ تھے یہ ان کو لے کے بنی گالا آئے تھے اور پھر خان صاحب نے کہا کہ عثمان بزدار کو علیم خان اور جے کٹی جب انہوں نے ملوا دیا ان سے تو پھر اس کے بعد انہوں نے خان صاحب سے ہی کہا کہ عثمان بزدار صاحب کو آپ لے جائیں ان کے پاس جہانگیر ترین صاحب کے پاس اور علیم خان صاحب کے اور ان کو بتا دیں کہ یہی آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہو گئی یعنی کہ ایک سیاسی جماعت جو تھی وہ شخصیت پرستی اور شخصیت پرستی بھی آگے شخصیت پرستی پر چل رہی تھی عمران خان صاحب اپنے سارے فیصلے جو تھے وہ بچھرا بیگم جو تھی ان کے ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں جس طرح کے بھی علوم کا وہ استعمال کرتی تھی علوم ہونا بری بات نہیں ہے لیکن جس طرح کے منفی ان کے بارے میں خبریں ان کے ذریعے سے ان کے فیصلے جو ہے وہ ہوتے تھے اور پنجاب کے معاملات جو تھے وہ اصل میں وہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی تھی اس لیے انہوں نے عمران خان صاحب کو جہانگیر ترین علیم خان آن چودرین سب سے دور کر دیا آہستہ آہستہ اور ساری پارٹی کے اور سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اس کے بعد انہوں نے پنجاب کے اوپر رول کی اور پھر آپ نے دیکھا کہ اصل میں جو ڈیفیکٹو وہاں کے جو سی ایم تھی وہ فراخان صاحبہ یا فراغوگی صاحبہ اور احسن گجر صاحب ہی تھے یعنی کہ بوشہ بیوی صاحبہ تھی وہی سارے معاملات کو چلاتی تھی اس انٹرویو سے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہ تصدیق ہوتی ہے اور یہ اتنا خطرناک تھا اتنا خطرناک معاملہ تھا کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا پنجاب جو ہے اور پنجاب جو پاکستان کا چھپن فیصد ہے آلموس بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا وہ صوبہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا جو کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے ڈی ٹو ڈی میٹرز جو ہیں وہ چلاتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے فائل پہ دستخد کرتے ہیں یہ ساری باتیں آن در ریکارڈ آ چکی ہیں جو میں آپ کے بتا رہی ہوں اور یہ کس نے کیا اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا کیا اس میں صرف بشرا بیگم صاحبہ جو تھی وہ انوالڈ تھے صرف نہیں اس میں عمران خان صاحب ذمہ دار تھے کیونکہ وہ وزیر اعظم تھے ان کو وزیر اعظم کے طور پر لیا گیا تھا ان کے ذریعے سے وہ جو بھی کام کر رہے تھے ان کو لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ بشرا بیگم صاحبہ کے پاس اختیار چلے جائیں کہ آپ کو کس کو کب کس کو کس طرح سے لگانا ہے جو ہم نے بھی اپنا کولم لکھا تھا ہمارا اعتراض بشرا بیگم صاحبہ پہ نہیں تھا عمران خان صاحب پہ تھا جو کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک ستارہ فلانا جو ہے اس کا اس کے زوال کا وقت ہوگا تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس طرح کے فیصلے کرنے اس طرح پاکستان کی ریاست جو ہے وہ چل رہی تھی اور اس کو اس ریاست کو چلانے کے ذمہ دار جو تھے وہ کمر جعوید باجوا صاحب اور جنرل فیض تھے کمر جعوید باجوا صاحب اس کے زیادہ ذمہ دار تھے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو جس طرح کی سپورٹ تھی اور پھر پنجاب کی بربادی کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں ٹھیک ہے باجوا صاحب نے جب لاس جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ بریف کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ پنجاب سے معاملات جو وہ خراب ہوئے تھے ان کو اطلاع تارہی تھی وہاں کرپشن کی داستانے تھی وہاں پہ فلاں تھا ڈھمکا تھا سب کچھ درست بات ہوگی لیکن آپ کو تب برا نظر آنا شوہ جب آئی ایس آئی کی چیف کی تیناتی تھی جس میں کہ انہوں نے ڈیلے کیا اور ڈیلے کیوں کیا وہ میں لکھ بھی چکی ہوں اس میں اشارے اپنے کالن کے اندر لیکن اس لیے ڈیلے کیا کیونکہ جو ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی بشرا بیگم صاحبہ سے اور بشرا بیگم صاحبہ کے جو معاملات تھے وہ اور طرح کے تھے اس لیے اس کو ڈیلے کرتے چلے گئے تب آپ کو یاد آیا کہ اب ایک ایسی ریاست کھڑی ہو گئی ہے جس سے کہ اگر یہ معاملات آگے بڑے تو پاکستان آگے نہیں چل سکتا تو پاکستان کی ریاست کو جس طرح سے نقصان پہنچایا گیا اس کی ایک چھوٹی سی یہ مثال ہے یہ یہ مثال ہے کہ کس طرح سے جو امور خانہ داری تھا اس کو چلاتے چلاتے امور ریاست چلانا شروع ہو گئے کر دی گئی اور بشرا بیگم امور ریاست چلاتی تھی امور خانہ داری کے ذریعے سے اور اس کے قصوروار عمران خان صاحب تھے جن کا شاید ضعیف الاتقادی کہیں یا کچھ بھی کہیں مگر اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے یہ سب کام کرتے تھے اور یہ بات کوئی اگر کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ باتیں نہیں پتا تھی اور بشرا بیگم صاحبہ صاحب کری تھی یہ زیادتی ہے بشرا بیگم صاحبہ کا سارا قصور جو ہے اس سے ان سے بڑا قصور جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے کیونکہ وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتے تھے وہ بچے نہیں تھے ان کو پتا تھا کہ کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں تو یہ ایک انٹرویو جو کہ اب سامنے آ چکا ہے اس کی اس کے اب ظاہر ہے کہ معاملات کوٹ کے اندر بھی ہیں اور یہ ساری چیزیں تاریخوں کے ساتھ اب سامنے آ سکتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات بنتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکھے پاک